اسلام علیکم دیر شوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب بہت خیاریت سے ہوں گے آج ہم کرنے جا رہے ہیں جی کلر کوڈ فور کاربن ریزسٹنسیز یعنی کہ جو ہمارے پاس ریزسٹنسیز اویلیبل ہوتی ہیں لیگوارٹریز میں ان کو ہم ان کے کلرز دیکھ کے کس طرح سن کی ویلیوز فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں تو بہت ہی ایزی میتھرڈ ہے بہت ہی آسان سا اور بہت ہی انٹرسٹنگ بھی ہے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں کیا کہتے ہیں جی کاربن ریزسٹرز آر موسٹ کومن ان الیکٹرونک ایک ویپمنٹ الیکٹرونک سرکرز جو بھی ہوتے ہیں ان میں ریزسٹنسیز جو ہیں وہ ایک لازمی حصہ ہوتے ہیں اور یہ ریزسٹرز جو ہوتے ہیں وہ کاربن کے بنے ہوتے ہیں اب دیکھیں دو چیزیں ہیں دو ورڈ ہیں ایک ریزسٹنس کا ورڈ ہوتا يک ریزسٹر ہوتا ہے تو ریجسٹر ایسی ڈیوائس ہوتی ہے جو ریجسٹنس پروائیڈ کرتی ہے جس لائی کپیسٹر ہم کہتے ہیں کہ سٹور کرتا ہے اسی طرح سے ریجسٹر میں ہم کیا کہیں گے ایسی ڈیوائس جو کہ مضاحمت پروائیڈ کرتی ہے ریجسٹنس پروائیڈ کرتی ہے تو کہہ رہے ہیں جی دیکھے ہیں یہ جو ریجسٹر ہوتے ہیں کیسے بنے ہوتے ہیں ہائی گریڈ سرامک روڈ کے بنے ہوتے ہیں یا کون کے بنے ہوتے ہیں جن کو سبسٹریٹ کہتے ہیں ان کی جو باڈی ہوتی ہے ریجسٹر کی وہ بنی ہوتی ہے جی سرامک میٹریل کی ہائی گریڈ سرامک روڈ یا کون اور اس کے اوپر ایک ذرا سی تھن لیئر پروائیڈ کی جاتی ہے ریجسٹنس کی اور وہ جو تھن لیئر ہے وہ بنی ہوتی ہے کاربن کی اور ان کی جو نمیریکل ویلیو ہے of the resistance is indicated by a color code which consists of bands of different colors printed on the body of the resistor ریجسٹر کی باڈی پر آپ کو colors دیکھتے ہیں colors print ہوئے ہوتے ہیں وہ تین color ہو سکتے ہیں چار color ہو سکتے ہیں یا سنگل color بھی ہو سکتے ہیں اب ڈیفرنٹ کلر کا ڈیفرنٹ code ہوتا ہے ڈیفرنٹ نمبر ہوتا ہے اور ان کی جو position ہوتی ہے اس کے ساب سے ان کی ڈیفرنٹ ویلیو ہوتی ہے یہ ان کا مطلب ایک ہوتا ہے کہ پسٹ جو color ہوگا وہ کیا شو کرے گا سیکنڈ کلر کس چیز کو شو کر رہا ہے تھرڈ کلر کس چیز کو شو کر رہا ہے اسی طرح سے تو کہتے ہیں جو میڈیکل ویلیو ہوتی ہے resistances کی اس کو ہم color code کے ساتھ شو کرتے ہیں اور وہ color code جو ہے وہ represent کے جاتے ہیں by digit اور وہ digit آپ کو یہاں پہ table میں دکھائے گے ہیں آپ کو بتا دیتی ہوں کونسی digits ہیں یہ یہاں پہ دیکھیں آپ کو different colors بھی نظر آ رہے ہیں اور ان کے numbers بھی نظر آ رہے ہیں black کا number ہوتا ہے 0 brown کا 1 red کا 2 orange کا 3 yellow green blue violet grey and white یہ سارے colors اور ان کے numbers آپ کو دیئے گئے ہیں کہ کونسا color کس number کو represent کر رہا ہے اب یہاں پہ ان کو تھوڑا memorize کرنا difficult ہوتا ہے کہ کونسا number کا کونسا color ہوگا ہے تو اس کو یاد کرنے کے لیے ایک statement جہاں وہ بتا جاتی ہے وہ میں آپ کو یہاں پہ لکھے بتا دیتی ہوں جس statement سے میں نے اس کو یاد کیا تھا وہ statement کیا ہے جی آپ کو بتا دیتے ہیں بی بی روئی یہ سارے capital letters ہیں ر او وائ بی بی روئی یہ آپ ایزار نیم لے سکتے ہیں آپ آگے آپ کہہ سکتے ہیں گو گو جی capital اور small گو بریٹین بریٹین یعنی کہ بی بی روئی ساتھ جہاں وہ برطانیہ گئے ویا جرمنی ویسٹ جرمنی ویسٹ جرمنی راستے سے تو یہاں پہ آپ اس کو میموریز بھی کر سکتے ہیں ملکہ اس سٹیٹمنٹ سے پہلا بھی آپ کو black کو بتائے گا آپ اس کو numbering دے دیا آپ یہ number zero one two three four یہاں جے گا five اس طرح سے یہ six یہاں seven یہ eight اور یہ ڈابلی 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 تو یہاں اس ٹیبل سے آپ اس کو میموریز کر سکتے ہیں تو آپ چلتے ہیں آگے کیا بتا رہے ہیں جی آپ دیکھیں گے آیا کہ کس طرح سے ریزیسٹینسز ہوتی ہیں اور ان کے جو کلرز ہیں وہ کس طرح سے کس کس دیکھ سکتے ہیں اس کے لئے پہلا ڈیجٹ کیا دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کو ایک کاربن ریزیسٹر دکھائی گئی ہے اس کے اوپر دیکھیں چار طرح کے بینڈ دکھ رہے ہیں آپ کو یہاں پہ پہلا ڈیجٹ کیا شو کرے گا سیکنڈ ڈیجٹ کیا شو کرے گا تھرڈ اور اس طرح سے فورت ڈیجٹ کیا شو کرے گے اس کے لئے بڑھتے جاتے ہیں اس کے لئے کوڈ کنسسٹ آف فور بینڈ زیادہ تر جو بینڈ ہوتا ہے وہ چار کلر کو ہوتا ہے سٹارٹنگ فرم لیفت رائیٹ ہم نے اس کو ریڈ کرنا ہے لیفت سے رائیٹ کی طرف کلر بینڈ آر انکرپٹ ایس فالوز آپ ان کلر کو اپنے کس طرح سے ڈی کوڈ کرنا ہے کس طرح سن کے ویلیز لکھنی ہے وہ آپ کو یہاں پہ بتا دی ہیں کہتے جو پہلا بینڈ ہوتا ہے وہ آپ کو بتائے گا انڈیکیئیٹ کرے گا کہ فرسٹ ڈیجٹ آف نمیریکل ویلی آف ریزیسٹنس ریزیسٹنس کا فرسٹ ڈیجٹ کیا ہے وہ آپ کو بتا سلے گا پہلے کلر سے جیسے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ فرسٹ ڈیجٹ ہے ٹھیک ہے اور ریڈ ہے تو فرسٹ کلر سے پہلا نمبر نمیریکل ویلی ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں پہ بتا دی ہم ریڈ نیکسٹ وائلی نمبر سلی پہلا نمبر ریڈ 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 سلی ہم لکھ سیکنڈ وائلی سیکنڈ ملک سیکنڈ ہم سیکنڈ ملٹی 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 ہم پہلے دو ڈیجٹ کے بعد کتنی لگانی ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں جو ڈیجٹ اورنج ہم کیا لکھ جانے ہم آید نمبر ہم آید کی آنسر کیا بنے گا 27000 اوہم ریزیسٹنس اب یہ جو فورتھ بینڈ ہے وہ آپ کو کیا شو کرتا ہے وہ آپ یہاں پہ بتا دیا the fourth band gives resistance tolerance یہ ہمیں بتاتا ہے کہ resistance میں کتنی tolerance ہے اب یہاں پہ tolerance کیا ہوتی ہے اس کو بتا دیتے ہیں tolerance actually ہوتی ہے variation in the resistance ٹھیک ہے variation یعنی کہ اس جو resistance کی والے ہم نے نکال لی ہے اس میں کتنی کتنا تغیر ہو سکتا ہے کتنا اس میں change ہو سکتا ہے تو یہ جو فورتھ بینڈ ہے یہ آپ کو resistance کی variation کے بارے میں بتاتا ہے its color اب یہ جو چوتھا بینڈ ہے اس کے دو ہی color ہو سکتے ہیں یا وہ silver ہوگا یا پھر gold ہوگا silver کا کیا مطبع ہے gold کا کیا مطبع ہے وہ بھی لکھ دیا یہاں پہ silver band indicates tolerance of plus minus 10% یہ ہمیں بتاتا ہے کہ جو resistance ہم نے نکال لی ہے اس میں 10 فیصل کا change ہو سکتا ہے یا 10% resistance زیادہ ہوگی یا 10% resistance جو ہے وہ کم ہوگی جبکہ gold کا band جو ہے وہ میں بتاتا ہے کہ tolerance جو ہے وہ کتنے percent gold کا band ہمیں بتاتا ہے کہ tolerance جو ہے وہ plus 5% کی ہے plus minus 5% یعنی کہ جو value ہم نے نکال لی اس میں 5% کا change ہو سکتا ہے اگر چوتھا band نہ ہو صرف اور صرف 3 band ہو then اس کا مطلب بنے گا کہ tolerance جو ہے وہ plus 20% کی ہوتی ہے by tolerance we means اب یہاں پہ آپ کو tolerance کی definition بھی بتا رہے ہیں کہ tolerance کا مطلب ہم کیا ہو لیں گے یہاں پہ we mean the possible variation from the marked value یعنی کہ جو resistance ہم نے نکال لی ہوگی ان کو decode کر کے colors کو decode کر کے تو ادھر سے جو possible variations ہو سکتی ہے اس کی resistance کی value میں اس کو tolerance کہا جاتا ہے for example ہم نے ایک ہزار اہم کی resistance نکال لی اور اس میں tolerance ہے plus minus 10% یعنی اس کا جو چوتھا band ہے وہ silver color کا ہے تو جب اس میں ہم 10% کا change نکال لیں گے تو اس کو میں نکال کے بتا رہے تھے 10% کا change کیسے طرح سے نکلتا ہے یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس value تھی 1000 ٹھیک ہے اور 10% نکال لیں کے لیے ہم اس کو کیا کریں گے 10 سے multiply کریں گے اور 100 پہ divide کریں گے تو 100 پہ divide کرنے سے یہ 0 تو cancel out ہو جائیں گے answer کیا بچے گا آپ کے پاس 100 ٹھیک ہے تو یہ ہے ہمارے پاس tolerance کی value اب اس کو ہم نے plus بھی کرنا ہے اور minus بھی کرنا ہے تو جب اس 100 کو ہم 1000 میں add کریں گے answer آپ کے پاس آ جائے گا دیکھیں 1100 plus کرنے سے ہمارے پاس answer بنے گا 1100 اور اگر 100 minus کرتے ہیں 1000 میں سے تو cancel کیا بنے گا 900 تو جو resistance کی value ہوتی ہے وہ 900 سے 1100 کے درمیان میں کوئی CB value ہو سکتی ہے تو امید کرتی ہوں آپ کو یہ لیکٹر اچھے سے کلیر ہو گیا ہوگا اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگے تو اس کو لائک ضرور کا جی جگہ اور اپنا خیار رکھے گا سب تک کے لیے اللہ حافظ